دو بار کی ورلڈ چیمپئن ٹیم ویسٹنڈیز ورلڈ کپ دو ہزار تئیس سے باہر ہو گئی کرکٹ جگت کے لیے اس سے زیادہ حیران کرنے والی شاہد ہی کوئی خبر رہی ہو جس ویسٹنڈیز نے تقریباً تین دشک تک ورلڈ کرکٹ پر راج کیا جس ویسٹنڈیز نے کرکٹ کے پہلے دو ورلڈ کپ جیتے پہلا 1975 میں اور پھر 1979 میں ورلڈ کپ 1983 میں بھی وہ فائنل تک پہنچی لیکن یہ سب تو اب اتحاس ہے ورطمان یہ ہے کہ کیریبین ٹیم بھارت میں ہو رہے ورلڈ کپ 2013 کے لیے کوالی فائے ہی نہیں کر پائی تھی بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ 2023 میں کھیلنے کے لیے ویسٹنڈیز کو آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ کوالی فائر میں اترنا پڑا کبھی دگجوں میں شمار ویسٹنڈیز کا اس ٹونامنڈ میں بہت خراب پردرشن رہا تھا اسے پہلے میزمان جمباوے اور پھر نیدر لینڈس نے ہرائیا اس ہار کے باوزود ویسٹنڈیز نے آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ کوالی فائر کے سپر سکس میں تو جگہ بنا لی تھی لیکن یہاں بھی اس کا لچر پردرشن جاری رہا اس بار نوسکھیا ٹیموں میں شمار اسکوٹلینڈ نے ہی ویسٹنڈیز کو ہرا دیا ویسٹنڈیز کی یہی ہار ورلڈ کپ 2023 کے اس کے سپنے کے لیے آخری کیل ثابت ہوئی اسکوٹلینڈ سے ہار نے ویسٹنڈیز کا ورلڈ کپ 2023 میں کھیلنے کا سپنا توڑ دیا آخر ویسٹنڈیز کرکٹ ٹیم کو کیا ہوا ہے آخر کہاں پیچھے رہ گیا کرکٹ کا وہ کیریبین جادو اگر جلدی ہی ان سوالوں کے جواب نہیں دھونے گئے تو ورلڈ کرکٹ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے صرف ویسٹنڈیز یہ گورو شالی اتحاس کی بات نہیں ہے بات کرکٹ کی بھی ہے یہ صحیح ہے کہ کرکٹ آگے بڑھتا جائے گا ہر کچھ سال میں نئی ٹیمیں آئیں گی اور اپنا اتحاس بنائیں گی لیکن ویسٹنڈیز کے بینا ورلڈ کپ جیسے ایونٹ کی کلپنا کرنا بھی کٹھن ہے ویسٹنڈیز ٹیم کی اس حالت کے لیے جو تین باتیں مکھے روپ سے ذمہ دار ہیں پہلی تو یہ ہے کہ ویسٹنڈیز کرکٹ بولڈ کھلاڑیوں کو مینج ہی نہیں کر پا رہا ہے کھلاڑیوں کے چین میں اکثر بھید بھاو کی بات بھی اکتی رہی ہے اگر کوئی کرکٹر ادھک سوویدھاؤ یا پیسو کی مانگ کر لیتا ہے تو اسے ٹیم سے باہر کر دیا جاتا ہے دوسرا کارل یہ ہے کہ ٹیم کوئی بھی ہو اسے ہمیشہ اپنے بھوش کی تیاری رکھنی ہوتی ہے دور درشتی کے حساب سے فیصلے لینے ہوتے ہیں ویسٹنڈیز کرکٹ میں اس کا بھی ابحاؤ دکھا ہے وہاں گھریلو کرکٹ لگاتار کمزور ہوتا چلا گیا تیسری وجہ یہ رہی کہ ویسٹنڈیز کرکٹ میں پہلے سا ہی اسانتوش کی کہری جڑے تھی ٹی ٹوینٹی لیگ کی کامیابی نے ایسے کھلاریوں کو منچ دے دیا جو اپنی ٹیم سے ناراض تھے ویسٹنڈیز کرکٹ اس کا ایک بڑا سبوت ہے آج ہم ویسٹنڈیز کے جن بڑے کرکٹروں کا نام انگلیوں میں گنتے ہیں اور جو ایک مہینے پہلے آئی پیل میں شاندار پردشن کر رہے تھے ان میں سے کچھ ہی ویسٹنڈیز کی اس ٹیم میں شامل تھے جو ورلڈ کپ کوالی فائر کھیل نہیں تھی